اسلام علیکم دوستو نکتہ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج ہم حسد اور حرس کے اوپر بات کریں گے حسد اور حرس دو ایسی خطرناک روحانے بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتے چلیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں پیش آیا تھا دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے تیسلام کے سبسکرائبر بن جائے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز فوراں سے آپ تک پہنچ جائے جس کے لئے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر پھر کلک کر دیں جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو انہیں ایک بڑھا نظر آیا اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا مگر وہ اکیلا بیٹھا تھا لوگوں نے اسے پکڑ لیا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ بڑا کون ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑے سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو وہ کہنے لگا جی میں شیطان ہوں آپ نے سن کر فرمایا تو تتنا چلاک و بدماش ہے جو کہ کشتی میں آ گیا کہنے لگا مجھ سے گلتی ہو گئی اب آپ مجھے معاف فرما دیں آپ نے فرمایا تمہیں ایسے ہی معاف نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں اپنا گرد بتاتا جا جس سے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہچاتا ہے کہنے لگا جی میں سب سے بتاؤں گا البتہ آپ وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے وہ کہنے لگا دو باتیں جو انسان کو زیادہ نقصان پہچاتی ہیں حسد اور حرس دو خطرناک روحانی بیماریاں ہیں پھر کہنے لگا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے برباد ہوا اور حرس وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اسی لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہچاتا ہوں واقعی میں دوستو یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام ان بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں آج کے دور میں سب لڑائے جھگڑے یا تو حسد کی وجہ سے یا حرس کی وجہ سے کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا دوستو علماء اکرام کہتے ہیں کہ حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے جیلسی ہو اسی کی تعریف کرنا شروع کر دو اسے بولا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں بہت اچھا دیا اللہ پاک تمہیں مزید ترقی دے دوستو اس سے خود بخود حسد کم ہونا شروع ہو جائے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نکتہ اسلام کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ